عمران خان نے کریس سے نکل کر وہ گلتی کر دی جس سے ملک کے ساتھ ساتھ یہ خود بھی خوار ہو جائیں گے ان پر آرٹیکل 6 کی کاروائی شروع ہو سکتی ہے یہ لوگ اب قصے پارینہ بن چکے یہ آپ کو چند دنوں میں دنیا کے مختلف ملکوں یا ایک عدالت سے دوسری عدالت میں دوڑتے پھرتے نظر آئیں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودری کے مطابق ملیشیا میں 18 دسمبر 2019 کو کولمپور سمٹ تھی اس کانفرنس کا آئیڈیا عمران خان نے اپنے سیاسی استاد مہتیر محمد کو دیا تھا ہمارے کیپتان ملیشیا کے ساتھ مل کر اسلامی دنیا کا نیا بلوگ بنانا چاہتے تھے مہتیر کو آئیڈیا پسند آ گیا تیاریاں مکمل ہو گئیں اسلامی دنیا کے سربراہوں کو دعوت بھی دے دی گئی عمران خان بھی جوش و جذبے کے ساتھ تیار ہو گئے لیکن کانفرنس صرف چار دن قبل برادر اسلامی ملک نے ہمارے وزیراعظم کو طلب کر لیا اہد نے ہمارے وزیراعظم کو دو آپشن دیئے ہماری رقم واپس کر دیں اور نتائج بگتنے کے لیے تیار ہو جائیں یا پھر ملیشیا کو انکار کر دیں اور ہمارے نہ جھکنے اور نہ دبنے والے وزیراعظم نے ملیشیا کا دورہ منسوق کر دیا مہتیر محمد اور طیب اردوان دونوں نے عمران خان کو فون کیا لیکن ہمارے آزاد اور خودمختار وزیراعظم نے دونوں کو صاف جواب دے دیا یہ ملیشیا نہیں گئے وزیراعظم صرف یہاں تک نہیں رہے بھلکہ انہوں نے 21 جنوری 2020 کو دیویس میں تیب اردوان سے ملاقات کی اور اردوان کو ملیشیا نہ جانے کی وجہ بتا دی اور ترک صدر نے یہ وجہ پریس کانفرنس میں پوری دنیا کو بتا دی یوں ہماری رہی سائی عزت بھی خاک میں مل گئی اور ہم نے جس ملک کے لیے یہ خاک چاٹی تھی وہ بھی ناراض ہو گیا اور پھر جنرل کمر جاوید باجوا کو اوپر تلے تین چار دورے کر کے تعلقات بحال کرنا پڑے میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ غیر ملکی مداخلت نہیں تھی اور ہم اگر اتنے ہی خودمختار اور باوقار ہیں تو پھر ہم نے یہ مداخلت کیوں قبول کر لی تھی اور یہ دمکی برادر ملک کے کسی افسر نے ہمارے سفیر کو نہیں دی تھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیراعظم کو طلب کر کے برہراز کہا گیا تھا اور ہم نے کان لپیٹ کر اس پر منوان عمل کیا تھا ہماری بہادری اس وقت کہاں تھی آپ اب دوسری مثال بھی ملاحظہ کیجئے پاکستان تحریک لبیک نے ملک میں سات درنے دیئے آخری درنہ اکتوبر دوہزار اکیس میں دیا گیا اور اس میں چھے پولیس اہلکار شہید ہو گئے ٹی ایل پی کا صرف ایک مطالبہ تھا فرانس کے سفیر کو فل فور ملک بدر کیا جائے وزیراعظم نے قوم سے خطاب فرمایا فرانس اکیلا نہیں ہے ہم اگر فرانس سفیر کو نکال دیتے ہیں تو یورپی یونین ہم سے جی ایس پی پلس کا اسٹیٹس واپس لے لے گی اور یوں ہماری ایکسپورٹس ختم ہو جائیں گی میں نے اس وقت وزیراعظم کی حمایت کی تھی میں آج بھی سمجھتا ہوں ہم گلوبل ویلیج کا حصہ ہیں اور ویلیج کا کوئی گھر کسی دوسرے ویلیج کے سفیر کو نکال نہیں سکتا آپ اپنی ہر تقریر میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم قومی خودمختاری اور وقار کا حوالہ دیتے ہیں پھر آپ نو بلین یورو کی ایکسپورٹس کے ہاتھ کیوں مجبور ہو گئے آپ نے اس وقت توقل کا سہارا کیوں نہیں لیا آپ نے اس وقت کیوں نہیں سوچا اللہ غیرت مند قوموں کی غیب سے مدد کرتا ہے میں پچھلے آٹھ برس سے عرض کر رہا ہوں یہ لوگ نہ تجربہ کار بھی ہیں نہ اہل بھی اور متقبر بھی وقت نے ثابت کر دیا میری بات غلط نہیں تھی ان لوگوں نے جھوٹ پر جھوٹ بھول کر ملک تباہ کر دیا یہ لوگ حقیقتاً اس ملک کے خلاف سازش ہیں آپ دوہزار اٹھارہ کا پاکستان دیکھ لیں اور دوہزار بائیس کا ملک دیکھ لیں یہ ملک کہاں سے کہاں آ گیا عمران خان اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کو اگر یقین نہیں آئے تو آپ موجودہ بہرانی دیکھ لیں ہمارے سفیر اسد مجید نے سات مارچ کو ایک مراصلہ بجوایا جس میں انہوں نے امریکی ساؤت اینڈ سینٹرل ایشن افیر کے اسسسٹنٹ سیکیٹری ڈونل لو سے اپنی ملاقات کا احوال لکھا بہرحال ہمارے سفیر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور سفیر نے اس ملاقات کا مراصلہ بجوا دیا اور وزیراعظم نے اس میں میاں نواز شریف بھی ڈال دیا عالمی سازش بھی دمکی بھی غیرت بھی اور پیسہ بھی اور اس کے بعد دے مار اور ساڑے چار عمران خان نے جاتے جاتے اپنے چھوٹے سے سیاسی مقصد کے لیے پورے ملک کو دعو پر لگا دیا ہمیں یہاں بھی یہ ماننا ہوگا عمران خان نے اس بے ضرر سے مراصلے کو بڑی خوبصورتی سے اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا ان کی پاپولارٹی میں بھی اضافہ ہوا اور اس نے اپوزیشن کو پریشان بھی کر دیا لیکن یہ پھر بھی جذبات کی روح میں وہ گلتی کر بیٹھے جس سے اب ان کا سیاسی کیریئر دعو پر لگ جائے گا یہ معاملہ اگر تقریروں تک رہتا تو عمران خان کو فائدہ ہوتا رہتا لیکن حکومت نے ڈپٹی سپیکر کاسم سوری سے آرٹیکل پانچ کی رولنگ دلا کر مراصلے کے ایشو کو قانونی شکل دے دی اور یہ ایشو سپریم کورٹ پہنچ گیا عمران خان کو اب مراصلہ عدالت میں بھی پیش کرنا پڑے گا اسے سازش بھی ثابت کرنا ہوگی میاں نواز شریف اور اپوزیشن کے کردار کے ثبوت بھی دینے ہوں گے اور وہ رقم بھی ثابت کرنا پڑے گی جو باہر سے آئی تھی اور اس نے ایم این ایس خریدے گئے تھے عدالت اب آئی ایس آئی اور آئی بی کے نمائندوں کو بھی بلائی گی اٹرانی جنرل کو بھی اور سفیر اسد مجید کو بھی اور یوں وزیراعظم کے ساتھ سادر عارف الوی سپیکر اسد کیسر اور ڈپٹی سپیکر کاسم سوری چاروں پھنس جائیں گے اب انہیں پینتیس پنچرز کی طرح ہر فورم پر جواب بھی دینا ہوگا معافی بھی مانگنی پڑے گی اور سزائیں بھی بھگتنا ہوں گی لہٰذا عمران خان نے کریس سے نکل کر وہ گلتی کر دی جس سے ملک کے ساتھ ساتھ یہ خود بھی خوار ہو جائیں گے ان پر آرٹیکل چھے کی کاروائی شروع ہو سکتی ہے یہ لوگ اب قصہ پارینہ بن چکے ہیں یہ آپ کو چند دنوں میں دنیا کے مختلف ملکوں یا ایک عدالت سے دوسری عدالت میں دوڑتے پھرتے نظر آئیں گے تاہم یہ جاتے جاتے ملک کا بیڑا گھر کر گئے ہیں یہ ملک کو اندر اور باہر سے دونوں جگہوں سے کھوکلا کر گئے ہیں یہ اس کا رہا سہا بھرم بھی ساتھ لے گئے ہیں آپ کو مستقبل قریب میں انکشافات حیران کر دیں گے آپ مستقبل کو سائٹ پر رکھ دیں اور صرف یہ جواب دے دیں عدالت جب سفیر اسج مجید کو طلب کرے گی تو کیا اس کے بعد ہمارا کوئی سفیر مراصلہ بجوانے کی جسارت کرے گا اور اگر سفیر مراصلے نہیں بجوائیں گے تو پھر ہمیں وزارت خارجہ کی کیا ضرورت ہے لہٰذا آپ نے جاتے جاتے اپنے آرزی فائدے کے لیے پوری سفارتی کور تباہ کر دیا اس کا جواب کون دے گا اس کا ذمہ دار کون ہوگا